کہ اس ڈاکومنٹ کو کن مقاصد کے لیے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب انہوں نے کن مقاصد کے لیے ان سے حاصل کیا پھر انہوں نے کیا کہا کہ اس پہ کس طرح کا بیانیاں بنانا چاہیے اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اس سے بچا جائے پھر اس کے کانسیکنس کے طور پہ نہ صرف اسے جلسے میں لہرائیا اس پہ ایک بیانیاں کریئٹ کیا گیا اور پھر جس جلد بازی اور صورت کے ساتھ اس وقت کے وزیر قانون نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کارڈ کو استعمال کیا اور جو اس وقت پریزائیڈ کر رہے تھے قومی اسمبلی کا اجلاس انہوں نے ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بغیر اس پہ ڈیبیٹ کروائے کہ آیا کوئی ایسی بات ہے بھی یا نہیں آیا ایسا کوئی سائفر یا ڈاکومنٹ اس طرح کی جو جس طرح کا بیانیاں بیان کیا جا رہا ہے اس میں اس طرح کی کسی بات کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر تھا یا نہیں تھا اور اگر تھا تو کس ناظر میں تھا اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جنہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد موو کر رکھی تھی طریقہ تو یہ تھا کہ پھر انہیں فلور دیا جاتا اور جو معاملہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے پارلیمان میں منطقی انجام کو پہنچایا جاتا ہے کہ آپ آئل کی اس طرف اور اس طرف حضب اقتدار اور حضب اختلاف کا موقف سننے کے بعد سپیکر رولنگ دیتے ہیں آج تک ہم نے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک نکتہ اٹھایا گیا اور اس پہ بغیر بحث تمہیز کے بغیر دوسرا موقف سنے بغیر ایون جو اس وقت کی حضب اقتدار تھی اس کے کسی دوسرے رکن سے اس کی تصدیق کرائے بغیر ڈیپٹی سپیکر نے وہ جو موشن آف نو کونفیڈنس تھی وہ کوئی ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر اس کو ڈسمس کر دیا اور آرٹیکل پچانوے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کو انہوں نے مسترد کر دیا اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ اس ڈسمسل کا ریجیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رولنگ کا جو کہ ان کونسیجوشنل تھی عمران خان صاحب نے صدر عرف الوی صاحب کو ایڈوائز کی اور اگلے تین منٹ میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مقتدر ایوان ہے قومی اسمبلی اسے تحلیل کر دیا گیا اس آئین شکنی کے خلاف اس وقت کی اپوزیشن جو موورز تھے انہوں نے عدالت عظمہ سے رجوع کیا اور عدالت عظمہ نے فریقین کو سمات کرنے کے بعد ڈیپٹی سپیکر کی اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور ایز ایک کونسیقونس قومی اسمبلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ ووٹ کرایا جائے اور وہ سارا عمل جو ہے وہ آئینی طریقہ کار سے ہوا تو اب اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اتنی چھپٹی بات تھی کہ جس پہ قانونی کاروائی کا سوچا بھی نہ جائے اور حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری اور قانونی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کی حکومت نے یہ حکم خود جاری کرنے کی بجائے حکومت نے قانون کی منشاہ کے این مطابق یہ معاملہ سارا جو ہے جو انڈر در لو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے انکوائر کرنے کے لیے مجاز وہ شیڈیول کے مطابق ایف آئی اے ہے تو یہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا گیا باقی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی ابھی معاملہ کیونکہ زیر تفتیش ہے اور اس میں عمران خان صاحب کو پچیس جولائی کو انویسٹیگیشن ٹیم نے دوبارہ طلب کیا ہے کہ وہ اپنا جو بھی موقف دینا چاہیں وہ دیں ظاہر ہے اس میں ایک اہم گواہ آگئے ہیں جو کہ پہلے جو شاملے انکوائری نہیں تھے ہو رہے ہیں انہوں نے ایک سو چونسٹر کا بیان قانون کے مطابق میجسٹیٹ صاحب کے سامنے دی ہے جس کے منرجات آپ سب کے پاس موجود ہیں آپ نے وہ بیان سنا کچھ نے اس کے کچھ حصے پڑے بھی ہوں گے میری نظر سے بھی گزرا تو اس بیان کی روشنی میں اور جو عمران خان صاحب اس میں اپنا جواب داخل کرنا چاہیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی متعلقہ شکے اور دفعات ہیں سیکشن تین اور پانچ کے مطابق ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور سیکشن فائیو کی کلاوز اے اور پھر کلاوز بی اور پھر سب سیکشن تھری کو سامنے رکھتے ہوئے ایف آئی اے یہ ڈیسائیڈ کرے گی ایز ان انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہ اس انکوائری کو وہ کرمنل پروسیڈنگز میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ آگے تحرک کرتے ہیں تو یہ اصل صورتحال تھی جو میں سمجھتا تھا کہ یہ آپ سے ڈسکس کیا جائے اور انفورچنیٹلی اس سارے ڈراما اور اس کھیل کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہمارے اس دوست ملک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہوئے اس کی وجہ سے ہمارے کئی ملٹی لیٹرل اگریمنٹس اور ان سے جڑی ہوئی چیزیں کس طرح سے متاثر ہوئیں اور اس سارے جو ایک وائیڈ تھا یا ایک جو خلا پیدا ہوا تھا اس کو بریج کرنے میں انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے آپ دوبارہ ان کو کانفیڈنس لیول بحال کرنے میں کتنا ٹائم لگا اور اس عرصے میں اس ملک کے غریب عوام نے معاشی حوالوں سے کس قدر تکلیفیں اور سعوتیں برداشت کی تو یہ اب گورنمنٹ کا یہ ریزولف ہے کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن سٹرکٹلی ان ایک آرڈنس وید لو میرٹ پہ ہوگی انکوائری بھی میرٹ پہ ہوگی تفتیش بھی میرٹ پہ ہوگی اس مقدمے کا آلٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ ایک عدالت کرتی ہے جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے انڈر کام کرتی ہیں عدالتیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کانسیچوشنل سکیم ہے اس میں جو ٹرائکواتھمی کا فلسفہ ہے تھیری ہے کہ تین ستون ہیں عدلیہ بالکل انڈیپینڈنٹی کام کرتی ہے کچھ مقرنہ کے فرائز ہیں فانکشنز ہیں اور اسی طرح اگزیکٹیو کے ہیں تو وہ this case shall be concluded, proceeded, decided, strictly in accordance with the constitution and law مرسیس صاحب یہ بتایا ہے سائفر کا جو گرامہ اب تو سامنے آگیا سارا جس طرح سے قومی سلامتی اور نوکی بغار کو دعوی پر لگایا گیا چونکہ اب لا مرسیس چاہتا ہے قانون کیا کہتا ہے کہ کتنی سزا اس سارے پوسیس میں کی جا سکتا ہے دوسرا جو نو میرے کے واقعات سے جو نے جتنے ملتری کے پاس رہے رہے سے دلوگ ہے اس کے حوالے سے بھی سپریم گورٹ کہہ رہی ہے کہ رائٹر سپریل دیا جائے تو اس حوالے سے بتایا بھی بہتاقی کمت کیا سوچتی کہ قانون میں اس کم ہے کہ جہاں پہ جائے چونکہ تعلیف دینے کی بات جاتی ہے دو باتیں جی آپ نے پہلا آپ کے سوال کا حصہ یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سزائیں ہیں وہ کیا ہیں دیکھئے جو تو غیر دانستہ طور پہ اگر سلیکنس ہو جائے اور غفلت کی وجہ سے نیکلی جنٹلی کرمنل نیکلی جسے ہم کہتے ہیں اس نویت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی پروپر کیر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی یا وہ آپ سے کئی گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا تو آپ نے اس کو جس قانون کے ذابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا تو اس میں تو ایک کلوز وہ کہتی ہے کہ دو سال تک سزا ہوگی لیکن اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے جو کہ ابھی ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشن ہے تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ چودہ سال والی بھی ہے اور جو بہت سنگین نویت کے مقدمات ہوتے ہیں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں نو مائی کے واقعے کے حوالے سے آپ کا سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ سپینڈنگ ہے کیونکہ میٹر سب جوڈیس ہے میں اس پہ بہت زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اٹری جنرل صاحب نے جو دلائل دیئے وفاق کی طرف سے انہیں میں اون کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو سیویلینز کے ٹرائل ہیں وہ آج کے نہیں وہ پچھلی پانچ دہائیوں سے ہو رہے ہیں انیس سو باون کے آرمی ایکٹ میں بنیادی طرح میم کی گئی تھی انیس سو سٹھ سٹھ کے اندر جس کے تحت جو سیویلینز سے وہ بھی سبجیکٹ ہوئے اس اس قانون کے تحت ان کا ٹرائل ممکن بنایا گیا وہ معاملہ پھر چیلنج ہوا جو اس سے کیسز نکلے لہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں وہاں پہ ڈیفرنٹ فیصلے آئے لارجر بینچ بھی بنے اور فائنلی معاملہ جو ہے انیس سو پچھتر میں سٹریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا گیا برگیڑی یہ ریٹائرڈ ایف پی الی کیس اسے ہم کہہ دے اس میں پہلی دفعہ اسے اگزامن کیا گیا اور اس کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا گیا اس کے بعد بھی پھر بہت مواقعہ ہے اور خاص طور پہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف پہ وہ جو جھنڈا چیچی پول والا واقعہ تھا اس پہ جو واقعہ پیش آیا ان پہ جو خود کو شملہ ہوا تھا اس کے ٹرائل میں بھی سیویلینز کو ٹرائے کیا گیا اور انہوں نے چیلنج کی جب اپنی جورسڈکشن کا معاملہ بھی اور سزائیں بھی تو وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ تک آیا دوزار چھے میں وہ فیصلہ ہوا اور اس میں بھی کہا گیا کہ آرمی ایکٹ نائنٹین ففٹی ٹو میں گنجائش ہے دو ڈی کے اندر کے کن حالات میں کیا جا سکتا ہے دو ڈی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ تو جرائم الگ سے ہیں لیکن اس کیس کے حوالے سے کہ اگر آپ جو عسکری تنصیبات ہیں اور وہ پروہیبٹیڈ ایریاز ہیں یعنی کہ وہ ایریاز ایسے ہیں جن میں کہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کہ اگر کوئی ٹریس پاس کرتا ہے اور پھر ایک کیٹیگری آف افینسز ہے وہ کرتے ہیں تو اسی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی وہ پروسیڈ ہوتے ہیں ریڈ ویڈ آرمی ایکٹ اور دوہزار پندرہ میں جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھی تو میں ایک وضاحت کرتا چلوں اس میں آئینی ترمیم اس لیے کرنا پڑی اور خصوصی لیجسلیشن بھی اس لیے کرنا پڑی اور سانسٹ کلاؤز بھی اس لیے دینا پڑی دو سال کی کہ اس قانون سازی کے ذریعے سانہ اے پی ایس کے بعد وفاقی حکومت نے دہشتگردی کی جو لہر تھی آن سلوٹ تھی اس کو روکنے کے لیے اور جس طرح سے پروسیکیوٹرز اور ججز اور وکلہ انڈر تھریٹ تھے آپ کو یاد ہوگا جو ایک دو پروسیکیوٹرز ہمارے کیسز کی پیروی محترمہ بینظر بٹو شہید والا کیس کی جو پیروی کر رہے تھے انہیں شہید کر دیا گیا اور واقعات ہوئے خیبر پختونخواہ میں تو وہ قانون سازی کی گئی کہ